اس ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کرتا ہوں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کے اس جنگ میں اللہ پاک مولانا فضل الرمان کو شادہ تصیب فرمائیں سلطان صلاح الدین نے کہا تھا کہ جس حکمران سے تمہارے دشمن خوف صدہ اور اندر کے غددار پریشان ہو تو سمجھ لو کہ وہ حکمران تمہارے لیے بہترین ہیں جب آپ منی لانڈر، مسٹر ٹین پرسنٹ اور مسٹر ڈیزل جیسے ٹیکز اپنے ماتھے پر نہیں لگواتے تو امام آپ کے لیے اس طرح سے بائی نکلتی ہے اچھا چلیں فرض کریں کہ عمران خان آج سیاست چھوڑ دے تو یہ پی ڈی ایم والے کس کے اگین سیلیکشن لڑیں گے انہوں نے پھر سے ایک دوسرے کو چور چور کہنا شروع کر دینا ہے سڑکوں پہ گزیٹنا شروع کر دینا ہے اور ہمیں بے وکوف بنانا اور کافلی والوں کے بارے میں تو میں کیا ہی کہوں کتی پھر چورا نل رل گئی مانتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے جس ایمین اے کے ضمیر کی قیمت چار کروڑ تھی اب وہ اٹھارہ کروڑ میں بھک رہے ہیں اب جب خان امریکہ گیا ہے تو اس کی کامپنی ٹانگی اس سے پہلے جب نیش شریف گیا ہوا تھا تو ہاتھ میں پرچیاں لے کے دال اور قیمے کے ریٹ بیٹھا سنا رہا تھا اور اور فرنشپیس ڈیپر دن ڈیپیس سین دا ورلڈ اور فرنشپیس سویٹر دن ہنی بھائی ایسی انگریزی دوسری جماعت میں عید کے کارٹ پر لکھ کے دوستوں کو ہم لوگ بھیجا کرتے تھے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک زرداری شباز تے فضلو سارے نے فیک جب حکمران نہ اہل اور ان کا مقصد ملک کو کھانا ہو تو یہ اٹھا اچھا بحیرت کی بات یہ ہے کہ ادمی اطماد وہ لوگ لا رہے ہیں جن کو نہ خود پہ اطماد ہے اور نہ ایک دوسرے پہ اطماد ہے اور نہ کسی کو فضلو پہ اطماد ہے اور سب سے بڑی بات کہ قوم کو ان میں سے کسی پہ اطماد نہیں خان ایسا جرت مند اور غیرت مند انسان ہے کہ جس سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے کیا آپ رشیہ کی مضمت کریں گے چوراندہ ٹولار آل گیا تے پیسہ واہ واہ چال گیا بھارت تے مغربتہ ایجنڈائے لائے تے برائی نال سچائی نو مٹاونائے تے ہوگا اوہی جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ حق جت جائے گا مجھے تو بس اتنے ہی کہنا تھا باقی آپ خود ان کی دوبانی سنیں اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں ماف نہ کرے اس سے کہ یہ قومی چور ہے یہ ہاریوں کا چور ہے اور ہم ایسے جرندے کو برداشت نہیں کر سکتے سرداری صاحب یہ چھے کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ چھے کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے ہیں شباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل عالی ہے اس نے موڈل سان کا کیس میں جواب دینا ہے اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے اس نے آشیانہ سکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے اور بیٹا اپنا تو حساب پر لے کر لے تم کس کا کرپنی بات کرتے ہو اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیچھ میں شرہ گھو پائے اس دفعہ ہم آپ کے بھرابے میں نہیں آئیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے سوٹر لینڈ کے ادر کس کا پیسہ ہے کتنا پیسہ ہے چھے سو کروڑ روپیہ اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس دس تس لاکھ روپیہ آئے گا ہر بندے کے پاس سب مل کر تخت رائیون کی آمریت کو گرائیں گے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لارکانہ کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسی جا تو میرا نام سے بہت چلی